سڑک کوئی روز ڈوٹی بھی نہیں تھی سڑک کوئی روز ڈوٹی بھی نہیں تھی آپ یہ میگا آئیوے جس سے آپ آئے ہو اس سے ٹول بھی تو سرکار بصول کر رہی تھی آپ کو کیا میگا آئیوے ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں آج ریڈکور کا جو ٹول پلاجہ ہے کولا کے پاس اور یہاں سے سڑک جو گجر رہی ہے راوصار پلو آگے تک جہاں سڑک جاتی ہے یہاں سے ٹول لکھ اور پیہ جنتہ سے بصولہ جا رہا ہے لیکن سڑک کی کیا سڑکی ہے اس کا جائجہ آج ہم نے لیا ہے آپ کو اس بیڈیو کے اندر دکھائیں گے کہ اس سڑک کے کیا ہے حالات اور کس پرکار کھڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے سڑک لیکن ٹول بصولی جنتہ سے جاری ہے جنتہ کے ساتھ لگا تار لوٹ جاری ہے جنتہ نے جن پرتندیوں نے حالا کی سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار متا اٹھایا گیا پندی یہ پرشاسن کو جگایا لیکن ستی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور اس سڑک پر کھڑے ہی کھڑے نجر آتے ہیں آگے اس سڑک کے اور بھی دینی ستی راوستار کے اندر ہو چکی ہے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹول بصولی بند کیجئے اور سڑک کو ٹھیک کریے پہلے لیکن ٹول بصولی بند کروائے کون یہ ہے سب سے بڑا سوال کیونکہ پرشاسن بھی ٹول کمپنیوں کے آکے نت مستک ہوتا اس مند میں جب بی جے پی کے جلا دیکش بلویر بچنوی سے بات چیت کی گئی اور ان کے گام کی سڑک کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو ان کا کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کس پر کار اس ٹوٹی ہوئی سڑک پر روپ لگاتے ہوئے ٹول بصولی بند کرنے کی مانگ بھی رکھی ہے سنیے دیکش جیجے مین روڈ سے آپ کے گام مین آلی کو سڑک آتی ہے اس کے حالات دیکھ کر لگتا نہیں ہے بی جے پی دیکش کے گام کی یہ سڑک ہوگی کیا کہیں گے اس پر دیکھو چار سال میں بار بار ان سے نویدن کرنے دو سال سے سڑک کوئی روز ٹوٹی بھی نہیں تھی دو تین جگہ جل براو کی ستیتی تھی بار بار نویدن کرنے کے بعد بھی اور اس سڑک کی کیوں بات کرو آپ یہ میگا آئیوے جس سے آپ آئے ہو اس سے ٹول بھی تو سرکار وصول کر رہی ہیں ہم نے تو ٹول سماپت کر کے اگر سڑک ٹوٹی ہو تو کوئی اڑا نہ ہو یہ تو ٹول بھی لے رہے ہیں اور یہ لگتی ہے آپ کو کیا میگا آئیوے تو گاؤں کی سڑکوں کا اس سرکار میں وہ اچھی سڑکیں بنیں گی یہ سوچنا سمجھے پرے ہیں کس کے حدین ہے یہ سڑک پیس یہ پی ڈبلو ڈی کے حدین ہے اور بار بار نویدن کر چکے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے اور آج یہی آکروس یہ گاؤں میں سنکھیا چھوٹا گاؤں میں پھر بھی یہ باری سنکھیا میں لوگ آئے ہیں تو یہ لوگوں میں آکروس ہے اگر جنتہ جاگے گی اور اس ٹول پلاجے پر ٹول دینا بند کرے گی تو ہی ٹول کمپنی جاگے گی اور اس سڑک کو ٹھیک کرنے کی وجہمت اٹھائے گی انتہ اسی پرکار جنتہ پریشان ہوتی رہے گی جنتہ کی لوٹ جاری رہے گی اگر جنتہ کو چاہیے کہ اس ٹول پلاجے پر ٹول دینا بے سوائم ہی بند کریں اس بات کا ویرو درج کرائیں اور اس سڑک کو ٹھیک ہونے پر ہی ٹول بسولی لینے کے لئے اگر جنتہ دواب بنائے گی تو ہی کچھ ہو سکتا ہے انتہ پرشاسن اور ٹول کمپنی کو بار بار گیاپند دینے کا کوئی ارث ثابت نہیں ہوگا اب دیکھنا جہی ہے کہ سڑک کو ٹھیک کیا جاتا ہے جہاں پھر جنتہ سے لوٹ جاری رہتی ہے کلم نیوز کے لئے گردیف سنگھ سینی کی ہنمال گاڑ سے ریپورٹ